ناظرین پینی وزارلین نے برشن راز کا سلام پہنچے پہلے دن بر کی ایک خبروں پر ایک نظر جس طرح فریقی سالسی قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں جب کشمیر پر بات ہوگی تو پاکستانی زیر انتظام کشمیر پر بھی بات ہوگی راجنات سنگ سالسی سے متعلق بھارت کا راہ دعمل حیران کن کشمیر کا حال ناغذیر عمران خان نیرندر موڈی نے امریکی صدر سے کوئی پیش کش نہیں کی تو کون کو اسی بات کو سچ مان لینا چاہے عبد الرشید انساری ٹرمپ کے بایان پر وزیر عظم نیرندر موڈی سے جواب کا مطالبہ ویسٹ اسمبلی مومنٹ جمع این اے اے کی چھپ امیر کاروائیوں کا سلسلہ جاری آرزی لیکٹرار اور تاج و علم کے گروں پر چھاپیں جے کہ پی ڈی ڈی جمعوں کے ملازمین کا چیف آفیس جمعوں میں زوردار درنا آگست کے بعد پانتیس اے پر نئی دہنے میں خصوصی میٹنگ منسوکی سے متعلق طریقہ کار وزق کیا جائے گا ذراعہ دفعہ پانتیس اے کی منسوکی کے حوالے سے انتظام میں عوام کو خوبزردہ کرنے میں مشکول عمر عبداللہ اگر پانتیس اے کے ساتھ چھیڑا گیا تو کشمیر میں امن کے دروازے بند ہوں گے بلان سلطان تیس برس جیل میں کارٹنے کے بعد تین کشمیری نوجوان بل آخر رہا جائے پور عدالت آلیہ نے تینوں کو بے قصور قرار دے کر بری قرار دیا علمدار کالنی رال بازر میں انتظامے کے خلاف جھوٹے وعدے اور دو کا تیری پر عوام کا احتجاج آنگنواری مرکز کو جدید طرز کی سہولیت والے مراکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ روحیت کنسل اب خبرین تفصیل کے ساتھ وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے بارے میں کسی تیس تری فریقی سالسی قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ جب کبھی بھی کشمیر پر بات ہوگی تو پاکستانی زیر انتظام کشمیر پر بھی بات ہوگی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر حضب اختلافات کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ پاکستان سے اگر بات ہوگی صرف کشمیر پر بات نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر پر بھی بات ہوگی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ سابق وزیر عظم اندرہ گاندی کے وقت سملہ سمجھو دے کے بعد کشمیر کا معاملہ دو طرف ہو گیا تھا وہی پاکستانی وزیر عظم عمران خان نے بھارت کی جانب سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے طرف سے کشمیر پر سالسی کی پیشکش کا انکار کرنے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے جو گزشتہ ستر برسوں سے لٹکتا چلا آ رہا ہے جس کے نتیجہ میں کشمیر کی نسل در نسل انتہائی کربناک حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہی سیرنگر میں میجبی کی ایک ملک کے دوران عقلتی مہرچو کے قومی صدر عبدرشید انساری نے میڈیا نمائندو امریکہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر پوچھے گئی سوالوں کا جاب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھارت وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیرندر موڈی نے امریکی صدر سے کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی پیشکش نہیں کی تو قوم کو اسی بات کو سچ مان لینا چاہیے انٹرنیشنل لیڈر نے امریکہ کے پریزن نے ایک بات کہی ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں حوالہ نرین بھائی موڈی کا دیا ہے دیش کے پردان منطری جی کا دیش کے پردان منطری جی کو کہنے دیجئے وہ کیا کہتے ہیں مگر ان کے کہنے سے پہلے اگر ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر نے ایک بات کہی ہے کلیریفیکیشن دی ہے تو اسی کو مان لینا چاہیے سرکار کی طرف سے کلیریفیکیشن ادھر جمعہ میں ویسٹ اسمبلی مومنٹ کے صدر سنیل ڈمپل نے ایک احتجاج کے دورہ امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کے بیان پر ازائر افسوس کرتے ہوئے بھارت کے وزیر عظم نرندر موڈی سے ٹرمپ کے بیان پر جواب کا مطالبہ کیا اپنے احتجاج کے دورہ انہوں نے پاکستانی وزیر عظم عمرہ خان اور امریکی صدر کے پتلے جڑا کر ان کے خلاف نارا بازی بھی کی آج پورے بھارت کی جنتہ بڑی اکروش میں ہے وہ دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ نے امریکہ کو راشتر پتی ڈونالڈ ٹرمپ سے یہ کہا کہ جمہو کشمیر میں مدھیستہ کرے کشمیر کی سمسیا کے سوادھان کے لیے ہم جمہو کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا منوبرٹ ٹوٹا ہے تفصیلات کے مطابق نائے اے کی ٹیموں نے بودھ کو دوسری روز بھی ایک لیکچر آر اور ایک طالب علم کے گھروں پر چھاپا مار تلاشہ لی نائے اے آفسران جن کی معونت کشمیر پولیس کر رہی تھی نے راجباگ سری نگر میں ترال کے بکتیار مجید ملا والد عبد المجید ملا کے آرجی رہائشی کمرے واقعہ کرسو راجباگ سری نگر پر چھاپا مارا اور اس کی اتا پتا کے بارے میں دریافت کیا ذرائع کے کہنا ہے کہ بکتیار سال دوہزار سترہ میں واقعہ بارڈر پر گریبتار ہوا تھا تم اسے جلد ہی رہا کیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ آری پارتن بڑھگا میں ہائی ریس سیکنڈری اسکول بیروہ میں کنٹریکچنول لیکچر آر محمد عبد المیر ولد علی محمد کے گھر کی بھی تلاشی لی جس دورہ کچھ دستویزات بھی زبد کیے گئی کاروائی کی برد مذکورہ کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون این آئے والے ساتھ لے گئی دفعہ پانتیس اے کی منسوکی سے متعلق ممکنے طور پر پاندرہ آگست کے بعد نئی دلی میں خصوصی میٹنگ منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں خصوصی پوزیشن سے متعلق حتمی فیصلہ لیا جانے کا قوی امکان ہے معلوم ہوا کہ مرکزی سرکار نئی دلی میں پاندرہ آگست کے بعد کسی بھی وقت کشمیر معاملے پر خصوصی میٹنگ منعقد کرنے جا رہی ہے جس میں ریاست جمعہ کشمیر خصوصی پوزیشن فرام کرنے والی دفعہ پانتیس اے کو حتمی طور پر منسوک کرنے سے متعلق فیصلہ لیا جائے گا وہی سابق وزیر علاہ مربودلہ نے دفعہ پانتیس اے سے متعلق آرہی خبروں جس میں کہا گیا ہے کہ پاندرہ آگست کے بعد کسی بھی وقت نئی دہلی میں وزیر داخلہ امیل چھاک کی صدرت میں آلہ ستھی میٹنگ منعقد ہو رہی ہے جس میں دفعہ پانتیس اے کو حتمی طور پر منسوک کرنے کے حوالے سے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹر پر کہا کہ حکومت عوام کو خوبزدہ کرنے میں مشغول ہے سماگی دارتہ سائیڈ ٹویٹر پر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے کہ عوام کے گسے کو ٹھنڈہ کرنے اور انہیں ایک اندہانی کرانے کے بجائے انتظامہ کا ایک بڑا حصہ عوام کو خوبزدہ کرنے میں مشغول دکھائی دے رہا ہے اسی دوران عوامی اتحاد پارٹی کے سینے لیڈر بلال سلطان نے پانتیس اے کی منسوکی پر پینیو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ پانتیس اے بھارت اور کشمیر کے درمیان ایک مضبوط پل کی حصت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو کشمیر اور بھارت کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے جائیپور کے عدالت آلیا نے انیس سو چھوانے میں پیش آ چکے سانے میں مبینہ طور پر ملوث تین کشمیری نوجوان کو تیز برس کے بعد بے گناہ قرار دے کر کیسے بری قرار دیا تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے تینوں نوجوانوں کو تیز برس تک جیل میں رکھنے کے بعد ان کے اخلاف کوئی بھی ثبوت اکٹھا کرنے میں ناکام رہے جس کے بعد جائیپور کی عدالت آلیا نے منگلوار کی شام کو بطالیس سالہ لطیب احمد باجہ ارتالیس سالہ علی محمد بیٹ انتیس سالہ مرزا نصار ستائیس سالہ عبدالگنی اور چھپن سالہ رئیز بیگ جائیپور جیل سے باہر آ گئی ریاء کیے گئی نوجوانوں کا کہنا تھا کہ گرفتاری سے قبل ارتالیس سالہ علی محمد بیٹ کارپٹ کی تجارت سے وابستہ تھا جبکہ لطیب احمد باجہ کشمیری دستکاری کا کاربار نئی دلی اور کارٹ ملو میں کیا کرتا تھا اسی طرح نصار مرزا گرفتاری کے وقت نوی جماعت میں زیر تعلیم تھا اور عبدالگری ایک اسکول چلا رہے تھے جے کے پی ڈیڈی جمہوں کے ملازمی نے پی ڈیڈی کے چیف آفیس جمہوں میں انتظامے کے خلاف احتجاج کیا اس دوران ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایسیوشن کے صدر سرجید خجورے نے گورنر کے مشیر کے کے شرمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے آج کا جو چیف انجینئر آفیس میں ہمارا پروٹیس ایسیوشن ہونے جا رہا ہے جنینئر کی ایک ہی پرمکٹ مانڈ ہے کہ جتنی دیر تک جمہوں ایسی سرکل کی ڈی پی سی نہیں کی جاتی ہے اتنی دیر تک جو ایک سو ستارہ دیری بیجر کی ڈی پی سی کروین کی گئی ہے اس کو بید ہیڈ کیا جائے ہم پی ڈی جی کے انچارج اڈوائزر ٹو گورنر شرکے کے شرمہ جی سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوں میں جی پی سی جو نہیں کی جا رہی ہے ایسی سرکل میں اس میں پرسنل انٹریبین کر کے ایسی سرکل سے جی پی سی کرا کر چیف انجینئر کو ہدایت دی جائے کہ جتنی بھی بے پیس میں پوسٹ بیک اینڈ ہوتی ہے جمہوں میں اس کو سبی کو کلب کر کے کلب کر کے اس کو ٹی پی سی کر کے دیلی بیجر کو دیا جائے علمدار کالنی لالبازر سرنگر کے عوام نے انتظامے کے خلاف احتجاج کے دوران سرکار کے ان دعویوں کو مسترد کیا ہے جس میں سرکار یہ دعویٰ کر رہی کہ انہوں نے سرنگر میں بہتر سڑکے پینے کا ساپ پانی اسٹریٹ لائٹس اور گندے پانی کے نکاس کے لئے کرونوں روپے کھرش کر کے لوگوں کو بہتر اور بنیادی سہولیات فراہم کی ہیں انہوں نے متعلقہ محکم کے سربراہم پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ جھوٹے وعدے کر کے عوام اور ریاست کو دو کا دے رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم ہر ایک محمد محکمے کے پاس جاتے ہیں اپنی روادات لے کے کہ ہمیں پانی نہیں سڑک نہیں بجلی نہیں تو ہر کوئی ہمیں تسلیح دیتا ہے جیسے بچوں کو تسلیح دیتے ہیں ہم آپ کے لئے وہ کریں گے یہ کریں گے یہی تسلیح یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم نے انہیں لائٹ مانگی تھی ان کو اسم سی کو تو انہوں نے بولا تھا ہم بیج رہے ہیں پون بھی آیا ہم آپ کی لائٹس لے کے آ رہے ہیں لیکن سب غلط سب جوت اب حال ہی میں ہم نے اس سال ہر چیف انجنر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا ریسپانڈ دے دیا آر این بی کے چیف انجنر نے پابلک ہیلت انجنر کے چیف انجنر نے ان کے سپرنین انجنر نے ایکزیکیوٹی انجنر نے اسٹن انجنر ہر ایک نے اچھا ریسپانڈ دے دیا بولا ہاں آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے انہوں نے آن سپوٹ آکے دیکھا سڑپوں کی حالت کیا ہے انہوں نے دیکھا پانی کی حالت کیا ہے ان لوگوں نے کہا آپ کی جائز ہے آپ کے مطالبات ہیں یہ جائز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جلدی کریں گے اب کل ہی میں پھر گیا تھا پی اچھی کے آفیس میں تو انہوں نے کہا ہم سٹڈی کو ٹنڈر دے رہے ہیں آپ کے لئے جو آپ ہماری مدینہ کالنی ہے حافظ باغ ہے الفاروک لین ہے وہاں پانی آپ نے ہمیں کہا کہ ہمارے یہ پروجیکٹ ہے سکس پنٹ ایٹ کرو ہنیب صاحب ہے اس کا نام تو اس نے کہا تھا بورڈ بھی لگایا تھا انہوں نے کی اتنا پیسہ ہم نے لگانا ہے لیکن سب سے جو جیادہ نقصان ہمیں پہنچایا وہ ڈرینیز والوں ریاستی حکومت نے ریاست میں بچوں اور ماہوں کے آنگلواری مراکز کو جدید طریقی سہلیت والے مراکز میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ شروع کیا ہے تفصیلات کے مطابق پرنسپل سیکٹری سماجی بہبود محکم روحت کنسل نے ایک میٹک کے دوران اس منصوبے کی عمل آوری کا جاہز لیا اس موقع پر بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں ہر ایک زرہ میں پچاس آنگن واری مراکز کو ایم جی نرگے کے زمرے کے زریعے مثالی آنگن واری مراکز میں تبدیل کیا جائے جہاں ہر طرح کے بہتر بنیادی سولیات دستیاب ہوں گی اور بعد میں باقی آنگن واری مراکز کو بھی اس دائرے میں یاتری جمہ سے وادی کی طرف روانہ ہو گئی اس دورہ ہمارے نمائد جمہ سے بات کرتے ہوئے یاتری نے سرکار کی جانب سے یاترہ کے لئے کیے گئی انتظامات کی سرحنہ کی سے ہم لوگ سوچے نہیں تھے اتنے اچھے سب کام ہو گیا اور ہم لوگ ابھی بھوجن کر کے آ رہے ہیں اب آگے تیاری بنائیں گے چینل کے مادہم سے جو مانکی نہیں پہنچ پارے 24 7 سے چینل کے مادہم سے جو لوگ نہیں پہنچ پہ رہے ہیں ان کو سب کو بھی یہ نیوز ملے کہ بہت اچھی بیوستہ ہے بہت اچھا یاترہ ہوگا تو لوگ یہاں پہنچے ہیں اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اکتہ کو پہنچا اجازت چاہوں گا خدا حافظ